بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چل پڑے وہاں دیکھا تو ایک کساب اپنی دکان میں گوشت بیچنے میں مصروف تھا اپنا کاروبار ختم کر کے اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا ایک کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کساب کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بطور مہمان گھر چلنے کی اجازت چاہیے گھر پہنچ کر کساب نے گوشت پکایا پھر روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے شوربے میں نرم کیے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں ایک انتہائی کمزور بڑھیا پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی کساب نے بمشکل تمام اسے سہارا دے کر اٹھایا ایک ایک لکمہ اس کے موں میں دیتا رہا جب اس نے کھانا تمام کیا تو اس نے بڑھیا کا موں صاف کر دیا کھانا کھا کر بڑھیا نے کساب کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر کساب مسکرا دیا اور بڑھیا کو واپس لٹا کر باہر آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہ سب دیکھ رہے تھے آپ نے کساب سے پوچھا یہ عورت کون ہے اور اس نے تیرے کان میں کیا کہا جس پر تو مسکرا دیا کساب بولا اے اجنبی یہ عورت میری ماں ہے گھر پر آنے کے بعد میں سب سے پہلے اس کے کام کرتا ہوں تو خوش ہو کر روز مجھے یہ دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھے اور میں مسکرا دیتا ہوں کہ میں کہاں اور موسیٰ قلیم اللہ کہاں موسیٰ علیہ السلام